ہلو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بڑھیاں ہوں گے دوستو میں آج آپ لوگ کے لئے ایک نیا ٹرک لے کر آیا ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بدھ سنگیتیاں دوستو بھگوان بدھ کی میتو کے پسچات بدھ سنگیتیاں ہوا تھا بدھ سنگیتیاں کل چار ہوئے تھی اور اس سے لگ وقت سبھی پرکچھاؤں میں سوال پوچھے جاتے ہیں تو ہم اسے کیسے آسانے سے یاد رکھیں گے کہ یہ کس کے ساسن کال میں تکچھتا میں ہوا تھا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اسے آسانے سے کیسے یاد رکھیں گے دوستو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے آپ لوگ کے لئے جو ٹرک بنائے ہیں دوستو آپ لوگ تو بلیوڑ کے اکچھے کمار کو جانتے ہی ہوں گے بلیوڑ کے کی اکچھے کمار کو تو جانتے ہی ہوں گے ان کی جو سوٹ نیم ہے وہ اکے ہے آپ کو بس صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اکچھے کمار جو اکے ہے اس کا عمر جو ہے وہ ایٹی تھری سال ہے عمر کتنا ہے ایٹی تھری تو اے کے اے کے کا ارث ہوتا ہے کہ پہلا جو بد سنگیتی ہوا تھا اے کے اے کے جو پہلا جو بد سنگیتی ہوا تھا وہ اجات سترو راجہ اجات سترو کے کال میں ہوا تھا دوسرا کے اسے کالاسوک کے کال میں دوسرا اسوک کے کال میں چوتھا کنس کے کال میں ہم دیکھیں دوستو اس کے عمرے کے ساتھ جو ایٹی تھری ہے ہم لوگ ماننے کہ ایک چلی کمار کی عمرو جو وہ 83 سال ہے تو پہلا ٹوٹل جو بودھ سنگیتی ہوا تھا وہ چار ہوا تھا تو ہم کیا کیا ہیں دوستو دیکھیں تھوڑا سی ٹرکس دیکھیں پہلا جو ہوا تھا وہ چار یعنی کہ چار سو تیراسی عصاب پرگ میں ہوا تھا جس کو بی سی کہتے ہیں اس کے بعد چار تین اب دیکھیں وہ ہی سال ہے صرف سو سال کا ڈیفرنٹ کے بعد ہوا تھا تو یہ تین سو تیراسی پھر دو تین کے بعد دو سو پچپنہ عصاب پر پھر عصاب کی پہلے سیدھے اگر ہم لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں چار تین دو ایک اب دیکھتے ہیں دوستو یہ کس استان پہ ہوا تھا یہ جو ہوا تھا کس استان پہ ہوا تھا تو پہلا راجگریہ میں ہوا تھا دوسرا ویسالی میں ہوا دوسرا پاتلی پتروں میں ہوا تھا چوتھا کندلون کاسمیر میں ہوا تھا دوستو تو دوستو ماشٹر ٹرکس میں ہم کیا بتانے جا رہے ہیں آپ لوگ کو اکشہ کیمارہ اپنے سے یہ کہہ رہا ہے کہ یار کب آپ کو یہ یاد ہوگا یار کب آپ کو یاد ہوگا یعنی کیا یاد ہوگا بودھ سنگیتیاں اور وہ کہاں کہاں پہ ہوا تھا تو یار اے آر یعنی کی اجاد ستروں کے کال میں چار سو تیرہ سیس میں راجگرہ میں ہوا تھا دوسرا کالاسوک کے کال میں تین سو تیرہ سیس اپر بے سالے میں ہوا تھا چار سو تھا اسوک کے کال میں دو سو پچپانی ساپور پاٹلی پتر میں ہوا تھا اور کنیس کے کال میں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں کو لکھیں ہم بٹ یہ کیکے ہوگا یعنی کی کنیس کے کال میں اور کنڈلون میں ہوا تھا دوستو آپ کو تھوڑا یہ یاد کرنا ہوگا کہ پہلا جو بودھ سنگیتی ہوا تھا وہ مہاکش سب کی ادھکچتہ میں ہوا تھا دوسرا سواکمی کی ادھکچتہ میں ہوا تھا تیسرا منگولی پتر تیست کی ادھکچتہ میں ہوا تھا اور چو تھا جو کنڈ کس میر کے کنڈلون میں اسوی کی پرثم ستابد میں ہوا تھا وہ بسو میترہ اور اسو بھسو کے ادھکچتہ میں ہوا تھا تو دوستو یہ ٹرکس آپ کو کیسا لگا اب ضرور ہم کو کومنٹ شیئر لائک کر کے ضرور بتائیں تھانکیو دوستو